بجنور کے بہو چتر وشال ہتیا کانٹ کے فرار چھے آر اوپی کے گھر کی پولیس نے نیالے کے آدیش پر کورکی کر لی گوڑ طلب ہے کہ پتر کے ہتیاروں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر سنجے سنگھ پتنیوہ گرامین سہیت کلیکٹر پر دھنے پر بیٹھا گرامین پولیس کی کارباہی کو راج نیتک سے پریریت مان رہے ہیں دھانا کوتواری شہر کے پیدا میں قریب دو ورش پورو ایک طرف سنگھرش میں تین لوگ کی ہتیار سترہ لوگوں کو گھائل کر دیا گیا تھا گھٹنا کے قریب چھے مہاں بات پڑوس کے گاؤں نوگاوہ نیواسی سنجے نامک یوک کی اس میں گولی مار کر ہتیار کر دی گئی جب وہ جنگل میں ٹو ویل سے کھیتوں میں پانی دے رہا تھا ماملے میں نامزد آٹھ آروپیوں میں دو انیس و ہنیف ورط مان میں کارگار میں بن ہیں جبکہ چھے فرار آروپیوں کے نیالے میں سمرپن نہ کرنے پر ان کے گھر کی کرکی کر دی گئی بینور سے فیصل خان کی ریپورٹ لائٹ ابھی تک رڈی ایک کا نام آپ کو کرکی ہوئی ہے کس سمند میں کی گئی موسیقی 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 بغیر قصور کے فاسے میرے بچے مارتے تو جد مارتے جد میرا کھٹے پر کھٹے کھٹے کھلی کری جد کھوکتا کھون میرے بھال کو اچھے آپ کا ماننا یہ ہے کہ آپ نے اچھے بے خطور ہے احمد انساری رہنے والا گاؤں پیجا گئی ہوں پہلے یہاں آج سے دو سال پہلے کانڈ ہوا تھا جس میں تین آدمی مارے گئے تھے سترہ انجھڑ تھے سترہ انجھڑ تھے اس کے بعد ایک سال کانڈ ہوا یہاں سے قریب ایک دیڑ کلومیٹر میں جس میں کون نے یہ سرکار کے سوریل پہ ہوا تھا جنرال پیجا کا بیچ میں جس میں یہ چھے جن کے پریوار کے پہلے کانڈ میں مرے تھے یہ ایک تو اس کا رپورٹر ہے جس نے رپورٹ کرائی تھی سکانڈ اور اس کے پانچ اور بھائیوں کے نام لکھایا تھے اس میں دو ہو تھے ایک ورطمان پردھان پتی پردھان جس میں یہ کراس کے بنایا گیا کراس کے اس میں آج یہ پیس نہیں ہوئی ان کی بیاسی ہوئی آج ان کی کڑکی ہو رہی ہے ایسے یہ نردوس ہیں باقی قانون کا پالن کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے لہذا ان کا کوئی قصور نہیں ہے فرار چلے ہیں اس لئے ان کے گھروں کی پرکی ہیں موسیقی